بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور جس کی بنیاد کلمہ تویبہ پر رکھی گئی لیکن پاکستان میں تعلیم سے دوری اور سائنس سے ناواقفیت ہمارا ایک ایسا علمیہ ہے جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے پاکستانی عوام اتنے معصوم ہیں کہ یہ ہر دور میں مذہبی اور سیاسی رہنماوں کے ہاتھوں بے وکوف بنے ہیں اور باقی رہی قصر ان جالی پیروں نے پوری کر دی جو پاکستان کے ہر گلی میں دم درود کے نام پر پاکستانی عوام کے مال اور عزتوں کو لوٹتے چلے آ رہے ہیں آج جس واقعے کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں وہ بھی کچھ اسی حوالے سے ہیں جب ستر کی دہائی میں انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے پیٹ میں پلنے اور پیدائش سے پہلے آزان دینے والا بچہ آنے والے وقت کا امام مہدی ہے اس خاتون کے پیٹ سے آنے والی آوازیں کیا دی اور بڑے بڑے ممالک کے سربرا اس عورت کی کتنی عزت کرتے تھے لیکن پھر جب وہ پاکستان آئی تو کیا واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے گنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے پاکستان کی تاریخ میں مذہب کے نام پر ایسے کئی مزہکہ خیز واقعات پیش آ چکے ہیں اور اب بھی وقتن فوقتن پیش آتے رہتے ہیں جن کا انجام نا صرف ہم کو بلکہ پوری دنیا کو ہم پر ہسنے کا موقع فراہم کرتا ہے یہ سن ستر کی بات ہے کہ جب انڈونیشیا میں صدر سہارتوں کی حکومت تھی اور وہاں کی ایک خاتون زہرہ فونہ نے حضرت مہدی علیہ السلام کی والدہ ہونے کا دعویٰ کر دیا اس کا کہنا تھا کہ اس کے رحم میں پرورش پانے والا بچہ حضرت مہدی علیہ السلام ہے کیونکہ اس کے پیٹ سے کان لگا کر سننے پر آزان اور تلاوت قرآن کی آواز آتی ہے یہ خبر زہرہ فونہ کے پڑوس محلے سے نکل کر پورے شہر اور پھر سارے انڈونیشیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی لوگ جوگ در جوگ اس ہاتون کا دیدار کرنے اور اس کے پیٹ سے کان لگا کر آزان اور تلاوت کی آواز سننے کے لیے آنے لگے جب یہ خبر اخبارات کے ذریعے انڈونیشی حکام تک پہنچی تو سب سے پہلے نائب صدر آدم مالک نے زہرہ کو اپنی رہائش گاہ پر مدو گیا اور اس سے ملاقات کر کے باقاعدہ کان لگا کر آزان سننے کا شرف حاصل کیا اس کے بعد انڈونیشیا کے وزیر مذہبی امور محمد ڈیچلن نے زہرہ سے ملاقات کی اور اپنے بیان میں کہا کہ امام شافی بھی تین سال اپنی والدہ کے رحم میں رہے دے تو امام مہدی کیوں رحم سے آزان نہیں دے سکتے زہرہ کی شہرت انڈونیشیا سے نکل کر پورے عالم اسلام میں پہل گئی اور کئی اسلامی ممالک کے سربراہا نے زہرہ کو اپنے ملک آنے کی دعوت دی تاکہ وہ اور ان کے عوام امام مہدی کی برکات و فیوز سمیٹ سکے عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ بس اب مسلمانوں کے برے حالات کا خاتمہ ہونے ہی والا ہے جس کے بعد پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو عروج حاصل ہوگا اور دشمنان اسلام کا خاتمہ ہوگا مختلف مسلمان ممالک میں زہرہ فونہ کو سرکاری دعوت پر بلانے کا سلسلہ شروع ہوا تو پاکستانی حکومت نے بھی عوام کو گمراہی سے بچانے اور اس کی توجہ روٹی سے ہٹا کر آخرت پر مرکوز کرنے کی خاطر زہرہ فونہ کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دے ڈالی اس خاتون کو یہیہ خان کی حکومت نے خصوصی دعوت دے کر پاکستان بلایا اور سرکاری مہمان کا درجہ دیا اور نہ صرف پاکستانیوں نے اس کی خوب آؤ بگت کی بلکہ غیر شرعی طور پر اس عورت کی امامت میں نماز جمعہ بھی ادا کر ڈالی زہرہ فونہ کی پاکستان آمد کے ساتھ ہی چند مذہبی شخصیات نے اس بات کی تصدیق چاہی کہ خاتون کے پیٹ میں بچہ واقعی امام مہدی ہی ہیں چنانچہ سب نے باری باری خاتون کے پیٹ کے قریب کان لگا کر آزان سننے کے بعد پورے یقین کے ساتھ بیان جاری کیا کہ آزان کی آواز خاتون کے اندرونی حصوں سے ہی آ رہی ہے اور بس اب امام مہدی کی آمد آمد ہے اگر اس معاملے کا بغور جائزہ لیا جائے تو اس معاملے میں آپ مولانا صاحبان کو اس لئے قصور وار نہیں ٹہرا سکتے کہ سن ستر میں ٹیپ ریکارڈر کوئی عام چیز نہ تھی بلکہ پاکستان میں شاید ہی کوئی ٹیپ ریکارڈر استعمال کرتا تھا لوگ صرف ریڈیو کو جانتے تھے یا کچھ بہت ہی کم افراد ٹی وی استعمال کرتے تھے دوسرا اس زمانے میں جو ٹیپ ریکارڈر استعمال ہوتے تھے وہ اتنے بڑے ہوتے تھے کہ کوئی ان کو اپنی ٹانگوں کے درمیان نہیں چھپا سکتا تھا تیسرا مولانا صاحبان دین کے علم میں تو ماہر تھے لیکن اپنی سادہ لوہی اور جدید سائنسی اجادات سے نواقفیت کی بنا پر ان کا دیان اس جانب قطعی نہیں گیا کہ انہوں نے صرف ریڈیو پاکستان میں بڑے سپول والے ریکارڈر ہی دیکھے ہوں گے اور انہوں نے آزان کی آواز سن کر امام مہدی کے اس خاتون کے پیٹ میں ہونے کے فتوے کی تصدیق کر دی کہ اس کی کوئی اور توجیہ ان کی سمجھ میں نہ آ سکی دوسری بات کہ سن انہتر میں اولمپس نامی مشہور کمپنی نے منی کیسٹ پلیئر پہلی مرتبہ مارکٹ میں متعارف کروایا لیکن یہ ایک خاص چیز تھی اور عام عوام اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے اس قسم کے آلات یورپ امریکہ اور جاپان میں لوگوں کی دسترس میں تھے ان کو جیمز بانڈ ٹائپ فلموں میں بطور ایک نئی جاسوسی ایجاد کے لیے استعمال ہونے والی ڈیوائس کے طور پر دکھایا جاتا تھا اور فلم بینوں کے لیے یہ ایک حیرت انگیس چیز ہوتی تھی شاید وہی منی پلیئر زہرا فونہ نے بھی استعمال کیا ہوگا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایزا پہنچا دو اور پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤں یہی ضعیف الاعتقادی ہم مسلمانوں کے لیے باعث زوال بنی ہوئی ہیں لیکن چند سائنٹیفک سوچ رکھنے والے ڈاکٹروں کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا چنانچہ انہوں نے صحیح صورتحال کو جاننے کی ٹان لی مگر زہرا فونہ ہر دفعہ انہیں چکر دے کر نکل جا دی مسلسل کوشش کے بعد ایک دن ایک میڈیکل کالج کے ڈاکٹر اسے کابو کر کے معاینہ کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے اور دوران تفتیش زہرا فونہ کی ٹانگوں کے دربیان پسا ہوا مینی ٹیپ ریکارڈر برامت کر لیا اس روز زہرا فونہ پاکستان سے براستہ انڈیا انڈونیشیا باغ گئی اور پاکستانیوں نے مزید بے وکوف بننے کا عظیم موقع ہاتھ سے کو دیا بعد میں زہرا فونہ اور اس کے شوہر انڈونیشیا میں گرفتار ہوئے اور انہوں نے قبول کیا کہ یہ سب انہوں نے دولت اور شورت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا اس تمام واقعے سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آج کل کے علمائی دین کو دینی علم کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی نظریات و اجادات اور ان کے استعمال پر بھی گہری نظر ہونی چاہیے تاکہ کوئی ان اجادات کا سہارہ لے کر سادہ لو افراد کو دین کے معاملے میں بے وکوف نہ بنا سکے یہ بھی دیکھئے کہ جس خاتون نے اپنے ملک کے صدر اور دیگر حکام بالا تک کو بے وکوف بنا دیا اس کے سامنے پاکستان کے ضعیف الاعتقاد اور ایسے معاملات میں بے وکوف بننے کے لیے ہر وقت منتظر رہنے والے عوام کی کیا حیثیت دی